بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پر میں مہترم عثمان بزدار صاحب اور دیگر جو ہمارا عوام الناس ہیں انہیں میں اپنا تعریف کرا دوں کہ میں ڈیری فارمرز کا کیٹل فارمرز کا نمائند داؤں اور گاہے بگاہے آپ کو اس ایکٹر کے حوالے سے جو بھی مشکلات ہیں درپیش ہیں ان سے آگاہ کرتا رہتا ہوں اور تمام اداروں کو مسلسل لکھتا ہوں تو آج میں نے جو آپ کو مخاطب کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میں موکھر کی تباہ کاریوں کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مددبانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں جی دیکھیں میں کراچی میں میں ڈیری فارمنگ کرتا ہوں اور ڈیری فارمر کا میں نمائندہ ہوں مرک بھر کے ڈیری فارمرز کی نمائندگی کرتے ہیں ہم گاہے بگاہے آواز اٹھاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ ستر فیصد لایو سٹاک پنجاب سے ہی آتا ہے اور پورے ملک میں جو جانوروں کی خریداری ہے خواہ وہ بیف کے حوالے سے ہو خواہ وہ دودھ دینے والے ڈیری بریٹ کے حوالے سے ہو وہ پنجاب سے ہے ہماری تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری زیادہ تر خریداریاں چیچا وطنی منڈی اوکاڑا منڈی شیخ پورا ملو موڑ سالم منڈی اور گوشت کے حوالے سے باولپور منڈی ملتان منڈی رہیم یار خان منڈی اور دیگر اس طرح کی تمام منڈیوں سے خریداری چل گئی ہے ابھی اس وقت ہمیں بہت ساری مشکلات درپیش ہیں کہ جو بھی جانور کی ہم خریداری کر رہے ہیں وہ جیسی یہاں فارم میں پہنچ رہا ہے وہ موکر کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ سب بہت خوبی جانتے ہیں اس حوالے سے کہ جی یہ وہ محلک بیماری ہے جس سے جانور نہیں مرتا فارمر مر جاتا اور ظاہری سی بات ہے کہ ہماری ایکسپورٹ پر بھی قدغن اسی لیے لگائی گئی ہے کہ جی پاکستان ایک فوٹ اینڈ ماؤت فری زون نہیں ہے جب تک ہم اس بیماری کو ناپیت نہیں کریں گے تو ہم ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے تو میں درخواست کرتا ہوں کیونکہ جی ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جتنے بھی جانور چیتہ وطنی شیخ اپورا عارف والا ملو مور سالم منڈی اور دیگر منڈیوں سے جے بھی جانور خریداری ہو کے آ رہے ہیں خواہ وہ بھینسے ہیں خواہ وہ گائے ہیں وہ موکر کا شکار ہو رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں موکر پر دوبارہ سے ایفرٹس کرنی ہوگی میں ایف اے او سے بھی درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر آفزل اور دیگر جو بھی ٹیم یہاں پہ ہے کہ جی دیکھیں آپ نے رینڈر پیسٹ کو جیسے ناپیت کیا ملک سے اسی طرح ہم امید کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ چاروں صوبوں کے ساتھ مل کے وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایف اے او ہماری مدد کرے گا اور اس بیماری کو شکست دینے میں تمام ممکنہ اقدامات گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرے گا تو میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنی بھی منڈیاں ہیں وہاں سے چاروں صوبوں میں جو جانور جا رہے ہیں خواہ وہ بلوزستان ہے خواہ وہ خیبر پختون خواہ خواہ وہ سندھ ہے وہ وہاں سے تمام جانور جب وہ ٹرک میں لوڈ ہوتے ہیں یا ریل گاڑیوں میں یا دیگر جو بھی ذرائے ہیں ان کو ویکسین کر کے چڑھایا جائے کیونکہ یہ ضروری ہے کیونکہ وہاں سے پھر بیماری پھیل رہی ہے ملک بھر میں تو ہم نہ تو اس بیماری کے تدارک کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات کر رہے ہیں میں وزیراللہ سندھ سے بھی درخواست کروں گا محترم عبدالباری پتافی صاحب ہمارے وزیر لائیو سٹاک سندھ ہیں محترم جناب مہیب اللہ خان خیبر پختون خواہ کے ہمارے منسٹر ہیں اور محترم جناب حاجی مٹھا خان کاکڑ بلوچستان کے جو ہمارے منسٹر ہیں لائیو سٹاک کہ وہ سب ملکے وہ چاروں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اس بیماری کو ناپیت کرنے کے حوالے سے اور اس بیماری کو ملک سے مار بھگائیں تمام ممالک نے یہ ویکسین کی تیاری کے لیے پلانٹ لگا لیا ہم نے نہیں لگایا میں نہیں جانتا آخر کیوں تو بارال میں تو آپ سے درخواست یہی کروں گا مہدبانہ درخواست کروں گا کہ جی اس بیماری کو ناپیت کیا جائے آپ یقین جانے میں بھی اپنے فارم سے اٹھ کے آیا ہوں وہاں چار گائیں ہماری موکھر میں آئی ہوئی ہیں بے شک بے شک یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ایف ایو کا جو بھی حملہ ہے وہ ہم سے بہت تعاون کرتا ہے ویکسین کرتا ہے پر اس تعداد میں ہمیں ویکسین نہیں مل پا رہی ہے ہم خرید کے کرتے ہیں وہ کام نہیں کر رہی تو ضروری ہے ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کوئی ڈیسیجن لے تو امید کرتا ہوں محترم جناب عثمان بزدار صاحب اور محترم جناب سردار حسنین درشک صاحب آج میں نے آپ کو خط بھی لکھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا اس پر ڈیسیجن لے جتنی میمانڈیاں ہیں پنجاب کی وہاں سے جانور ویکسین ہو کے چڑھے تاکہ بیماری ملک بھر میں نہ پھیلے وآخر دعوانا آمانی الحمدللہ رب العالمين